ہلو فرنٹس ویلکم ٹاور یوٹیوب چنل جے کے کوئک لرننگ فائنلی گورنمنٹ آب جمہو اینڈ کشمیر کی ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک اوفیشل نوٹفیکیشن نکل کے آئی ہے پولیس کونسٹیبلس کی ویکنسیز کے رگارڈنگ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹوٹل کتنے پوسٹس آؤٹ ہوئے ہیں کس کس کٹیگری کے لیے کتنے پوسٹس ریزرو رکھے گئے ہیں ہم یہاں پر ہوریزنڈر ریزرویشن کی بات کرے گے کیونکہ یہاں پر وومینس ایس پی او ایک سرویس مین انڈ وی ایج جی کے لیے ہوریزنڈر ریزرویشن اس بار رکھی گئی ہے یہ ہوریزنڈر ریزرویشن کیا ہوتی ہے اس کو ہم اس ویڈیو کے اندر آرام سے with the help of example سمجھے گے اگر ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرے گا اور اگر ویڈیو ہیلپ لگے گی تو ویڈیو کو بھی لائک کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جمعو انڈ کشمیر پولیس کو انسٹیبل کے 4022 ویکنسیز کو ریفر کیا گیا ہے یہاں پر ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹیز ہی ہم دیکھے گے تو سب سے ایمپورٹنٹیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی جو پی لیول ہے وہ لیول 2 رہنے والی ہے اور اس کے بعد نیچ سی ایمپورٹنٹیز ہم دیکھے گے کس کٹیگری کے لیے کتنے پوسٹ آؤٹ ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے name of the post کونسٹیبل جمعو انڈ کشمیر آرمڈ میں سے open mirror کے لیے 845 پوسٹ آؤٹ ہوئے ہیں total post is 1689 آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد 50% reservation کی حساب سے 844 پوسٹ اپن میریٹ کے لیے چلے جاتے ہیں اس کے بعد 10% reservation رکھی گئی ہے یہاں پر sd category کے لیے جو کہ 169 پوسٹ ہو چکے ہیں sd category کے لیے یہاں پر 136 پوسٹ ہو چکے ہیں rba کے لیے یہاں پر 10% reservation رکھی گئی ہے تو 169 پوسٹ رba کے لیے بھی اس کے لیے ہے اس کے بعد ہی economically weaker section اس کے لیے بھی 10% reservation رکھی گئی ہے تو 168 پوسٹ بن جاتے ہیں next category یہاں پر ہے alc یہ ہے actual line of control پر جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کو اس type کی reservation دے کر رکھی جاتی ہے تو اس کے لیے 67 پوسٹ ہے next category یہاں پر ہے osc یعنی کہ other social cost کی جو category ہے اس کے لیے 67 پوسٹ ہے next category ہے psp یعنی کہ پہاری سپیکنگ پیپل جو ہے ان کے لیے 68 پوسٹ کے یہاں پر reservation رکھی گئی ہے next category یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ conestable sdrf کے کتنی پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں total 100 پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں یعنی کہ state disaster response force کے یہ پوسٹ ہو چکے ہیں next category یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ conestable telecommunication کے پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں 502 پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں conestable driver پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں تو 20 پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں یہاں پر conestable photographer کے پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں 22 یہ جتنے بھی پوسٹ ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں یہ سارے کے سارے u t cadre کے ہیں یہ division کی حساب سے نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر conestable executive police یہ ہے divisional cadre جمعہ کے لیے جس کے 1249 پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہے conestable executive police divisional cadre ہے کسمیر جس کے 440 پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں تو کل ملا کے یہ بن جاتے ہیں 4022 پوسٹ اب سب سے important بات یہاں پر ہم دیکھے گے کہ یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر چار classes کے لیے الگ سے reservation رکھی گئی ہے کن کن کے لیے reservation ہے وومنس کے لیے 50% horizontal reservation reservation رکھی گئی ہے ابھی میں سمجھاؤں گا کہ horizontal reservation کا مطلب کیا ہے یہ ملتی کیسے ہے SPO کے لیے بھی 15% reservation رکھی گئی ہے X servicemen کے لیے بھی 6% کی reservation رکھی گئی ہے VHG کے لیے بھی یہاں پر 4% کی reservation رکھی گئی ہے یعنی کہ village heled guard کی بھی یہاں پر 4% کی reservation رکھی گئی ہے لیکن یہ ہے horizontal reservation تو horizontal reservation کا مطلب کیا ہے جیسے یہاں پر وومنس کے لیے 15% کی reservation ملی ہے horizontal کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو reservation ہے یہ ہر ایک category کے اندر سے بھی دی جائے گی یعنی کہ اگر open mirage کے لیے یہاں پر 845 posts out ہو چکے ہیں تو انہی posts میں سے 15% کے جو پوسٹس ہے وہ وومنس کے لیے ریزرو رکھی جائے گی یعنی کہ اگر ہم 845 کے یہاں پر 15% کے reservation نکالے گے وہ approximately 127 posts ہو جاتے ہیں تو وہ جو پوسٹس ہے 127 والے وہ اسی open mirage کے پوسٹس میں سے ہی ان کو دیے جائے گی for example ST category کے total 169 posts ہے تو ST category کے 169 posts میں سے جو 15% بن جائے گا وہ پوسٹس ST category میں سے بھی وومنس کے لیے بھی رکھے جائے گی RBA کے لیے بھی یہی procedure ہے یعنی کہ یہ جو horizontal reservation ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک category میں سے اتنے اتنے پرسنٹ جو پوسٹس ہے یہ ان classes کے لیے ریزرو رکھے جائے گی جیسے اس کے بعد یہاں پر وومنس کے لیے بات ہے یہاں پر ایکس سرویس منس کے لیے یہاں پر 15% پھر سے ریزرو رکھے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 845 کا پھر سے اگر 15% نکال ہو گے تو approximately 127 بن جائے گا تو وہ جو 127 پوسٹس اسی open mirage کے ہو گے وہ انہیں ایکس سرویس منس کے لیے بھی یہاں پر رکھے جائے گی تو یہی ہے horizontal reservation جیسے اگر یہاں پر 50 پوسٹس اس کے out ہو چکے ہیں تو 50 پوسٹس کا جو 15% بنے گا یہاں پر وومنس کے لیے وہ اس category میں سے الگ سے ریزرو کیا جائے گا otherwise اگر آپ یہاں پر دیکھو گے یہ already 100% کے پوسٹس آ چکے ہیں جس کے اندر 50% open mirage کے لیے ہے ان 50% یہاں پر ہے باقی پوسٹس کے لیے لیکن انہیں ہر ایک category میں سے وہ جو چار classes کو یہاں پر reservation دی گئی ہے وہ ہر ایک category میں سے ان کو ملے گی تو یہی ہے یہاں پر horizontal reservation reservation i hope کہ آپ کو یہ horizontal reservation سمجھ میں آئی ہوگی تو یہاں پر finally police department کی طرف سے ایک major recruitment نکل کے آئی ہے تو اسی لیے آپ اپنی preparation آج ہی سے start کروگے آپ پیشلے years کے paper syllabus کو میج کروگے آج ہی سے آپ اپنی preparation start کرنے بیٹھوگے تو اس میں زیادہ time نہیں لے گئے اس کی جو process ہے وہ بہت ہی جلد start ہو جائے گی اس لیے جتنا جلدی ہو سکے گا اتنا ہی آپ اپنی preparation بھی انسل سے ہی start کرنے کی کوشش کروگے موسیقی